بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بیدا کے فعل متعددی برچہار قسم است یہ فصل ہے اس بیان میں فرماتے ہیں کہ آپ جان لیجئے کہ فعل متعددی چار قسموں کا ہوتا ہے چار قسموں پر ہوتا ہے یعنی فعل متعددی کی چار قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس فصل کو سننے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ فعل متعددی کسے کہتے پھر اس کی قسمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے تو بیٹا فعل متعددی وہ فعل ہوتا ہے جس کو فائل کے علاوہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جو صرف فائل پر پورا نہیں ہوتا ہے مثلا میں نے کہا زربا زیدن زید نے مارا تو یہاں پر زربا ایسا فعل ہے جس کا معنی ہے زربا زیدن زید نے مارا تو ہمارا مخاطب ہماری بات کو سننے والا اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ زید نے مارا تو کس کو مارا تو جس کو مارا اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے اگر وہ اسے نہیں جانتا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہی فعل فعل متعدی ہوتا ہے جس کو فائل کے علاوہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے فائل کے بغیر فعل وجود میں نہیں آتا ایسے ہی مفعول کے بغیر فعل متعدی جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے وہ مفعول کے بغیر بھی وجود میں نہیں آئے گا مفعول ہونا چاہیے بھئی مارنے والا تو ہے لیکن پٹنے والا ہے ہی نہیں تو مجھے بتاؤ کہ کیا مارنے والے کی مار اور پٹائی یہ وجود میں آ پائے گی نہیں آ پائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارنا ایک ایسا فعل ہے جس کو وجود میں آنے کے لیے جہاں فائل کی ضرورت ہے ویسے ہی اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہے اسی مفہوم کو ان لفظوں میں بتا دیتے ہیں کہ فعل متعدی ایسا فعل ہے جو فائل پر پورا نہ ہو بلکہ اسے مفعول کی ضرورت ہو تو جس فعل کو فائل کے سبع مفعول کی بھی ضرورت ہو اسی کو فعل فعل متعدی کہتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک فعل کی ضرورت ہے یا دو فعل ایک فعل ہے تو فعل کو ایک مفعول کی ضرورت ہے یا دو مفعول کی ضرورت ہے یا تین مفعول کی ضرورت ہے تو کبھی تو کوئی فعل ایسا ہوتا ہے جس کو صرف ایک مفعول کی ضرورت ہو مثلا میں نے کہا زرابہ زیدن زید نے مارا کس کو مارا بچ جس کو مارا اس کو ذکر کر دو تو اسی ایک مفعول کی ضرورت ہوگی ہم نے کہا زرابہ زیدن عمر زید نے عمر کو مارا بات ہو گئی پوری تو ایک مفعول کی ضرورت ہوئی یہاں پر اس کو ایک قسم کہہ دیں گے فعل متعدی کی جہاں پر ایک مفعول کی ضرورت ہو اور کوئی فعل ایسا بھی ہوتا ہے جس کو ایک فعل کی نہیں دو فعلوں کی ضرورت ہوتی ہے کس کی دو فعلوں کی ضرورت ہوتی ہے ہاں ان وہ دو فعل کہہ رہا ہوں میں بار بار دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی کوئی فعل ایسا ہوتا ہے جس کو دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے ہاں ان دو مفعولوں میں سے اگر کسی ایک کو ذکر کر دیا جائے اور دوسرے کو حصف کر دیا جائے تو یہ حصف کرنا جائز ہوگا ہمارا مخاطب بس سمجھ جائے تو دو مفعولوں کی ضرورت ہو اور میں سے کسی ایک مفعول کو حصف کرنا جائز ہو تو یہ ایک قسم ثانی ہو جائے گی فعل متعددی کی مثال دوں میں آپ کو مثال کی طور پر میں نے کہا اس کا معنی ہوتا ہے دینا یہ عین کے ساتھ آعطا ہے دینا ایسی علف کھڑا زبر آ اس سے پڑھیں گے ہم اس کا معنی بھی دینا ہوتا ہے تو آعطا یعطی اعتا ان ایسی آتا یوتی ایتا ان دوروں کا معنی دینا منح یمنح منحن اس کا معنی ہوتا ہے دینا یہ سارے افعال یا اسی جیسے دوسرے افعال یہ سب کے سب دو مفعولوں کو چاہتے ہیں کہ ایک مفعول نہیں ہو بلکہ دو مفعول ہو مثال کے طور میں نے کہا آعطی تو میں نے دیا اب کیا دیا ایک تو اس کا ذکر ہونا چاہیے وہ بھی ایک مفعول ہوگا کس کو دیا اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ کس کو دیا اس کو بھی مفعول کہیں گے تو دیکھو آعطی تو میں نے دیا یہ دو مفعولوں کا محتاج ہوا اس کو ضرورت دو مفعولوں کی ہوئی ایک تو اس کی جس کو دیا ایک اس کی جو دیا گیا ٹھیک ہے نا تو میں کہوں گا آتے تو زیدن درہمن میں نے زید کو درہم دیا ٹھیک ہے نا اب یہاں پر دو مفعول ہو گئے زید مفعول اول ہے اور درہمن مفعول ثانی ہے ٹھیک ہے نا یہ فیل آتے تو یا آتے تو یا منہ تو ہے نا یہ سب کے سب میں نے جو افعال ذکر کی یہ سب کے سب ایسے ہیں جن کو دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میں نے کہا ایسی جعل تو جعل یا جعلوں سے بنانا میں نے کہا جعل تو تیلن کوزن میں نے مٹی کو پیالہ بنایا ٹھیک ہے تو یہاں پر جعل تو یہ بھی ایسا فیل ہے جس کو ضرورت پڑی کس کی دو مفعولوں کی اب میں صرف اتنا ہی کہہ دوں جعل تو تینا میں نے مٹی کو بنایا تو ایک مفعول میں نے ذکر کر دیا لیکن ابھی بھی آپ کے ذہن میں آیا مٹی کو کیا بنایا تو اس کو ذکر کر دیں کی ضرورت پڑے گی تو ہم نے کہا دیا کوزن پیالہ بنایا یہ جتنے افعال ہم نے ذکر کیے ایسی میں نے لفظ مناحتو کہا مناحتو زیدن میں نے زید کو عطا کیا میں نے زید کو گفٹ کیا کیا گفٹ کیا فورا سوال ہو گیا زید تو یہ کہ مفعول ہو گیا لیکن کس چیز کو گفٹ کیا کیا چیز گفٹ کی اس کا ذکر کرنا چاہیے ابھی فورا تو میں کہوں گا مناحتو زیدن جائزتن میں نے زید کو انعام دیا کیا کیا دیا میں نے زید کو انعام دیا یا مناحتو زیدن کتابا میں نے زید کو کتاب دی کتاب گفٹ کی ٹھیک ہے یہ جتنے میں نے فیل ذکر کیے یہ سب وہ فیل ہے ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں یہ سب وہ فیل ہے کہ جو ایک مفہول کے علاوہ دوسرے مفہول کو چاہتے ہیں اور آپ غور کرئے اس سارے فیلوں کے مفہولوں میں آپ غور کرئے دو مفہول ہیں اور دونوں مفہولوں میں آپ یہ غور کرئے کہ پہلا مفہول دوسرے مفہول کا غیر ہے دیکھو آتے تو زیدن درحم میں نے زید کو درحم دیا تو زید مفہول اول ہے درحم مفہول سانی ہے مفہول اول مفہول سانی کا عین نہیں ہے غیر ہے یہ نہیں کہیں گے کہ زید درحم ہے یا درحم زید ہے یہ نہیں دونوں الگ لگ ہیں ایسے سارے افعال میں آپ غور کر یہ جتنی ہم نے مثالیں دیئے سب میں مفہول اول مفہول سانی کا غیر ہے ٹھیک ہے اور سب میں مفہول اول جو ہے اس کے اندر فائل بننے کی صلاحیت ہے کس کے کیا بننے کی صلاحیت ہے فائل بننے کی جیسے میں نے کہا اعتیتو زیدن میں نے زہد کو دیا اب ظاہر بات ہے زہد کو دیا ہے تو زہد لینے والا ہوگا نا اور لینے والا تو فائل ہوگا نا اس لیے مفعول اول جتنے بھی ہیں ان میں جتنے افعال میں نے ذکر کیا سب میں مفعول اول فائل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اس کے اندر آخذ یعنی لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر اس کے برخلاف مفعول ثانی مفعول ثانی کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے وہ تو دیا ہی جائے گا صرف ٹھیک ہے وہ لے نہیں سکتا ہے مفعول ثانی ٹھیک یہ بات سمجھ ماں گئی تو ایک فعل متعددی وہ ہوا جس کو دو مفعولوں کی ضرورت ہے ہاں ان دو مفعولوں میں سے کسی ایک مفعول پر اقتصار کر لینا جائز ہے یعنی ایک مفعول کو ذکر کر دو ایک مفعول کو حسف کر دو لیکن مخاطب سمجھتا ہو حسف کرنی کی صورت میں حسف کریں گے تب ہی جبکہ مخاطب سمجھتا ہو ٹھیک ہے نا تو ایک مفعول کو حسف کر کے ایک مفعول کو ذکر کر دینا یہ جائز ہے یہاں پر اقتصار کرنا جائز ہے تو یہ ایک قسم احسانی ہوگی فعل متعددی کی مثلا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آتائتو زیدن میں نے زید کو دیا جبکہ مخاطب سمجھتا ہو مثلا کسی مخاطب نے یہ کہا من آتائتا کس کو تو نے دیا من آتائتا درحمت تُو نے کس کو درحم دیا کسی نے یہ کہہ دیا جواب میں ہم کہہ دیں گے آتائتو زیدن میں نے زید کو دے دیا یا کوئی کہہ من آتائتا درحمت تُو نے درحم کس کو دیا تو ہم کہہ دیں گے آتائتو زیدن میں نے زید کو دے دیا اور کسی نے یہ سوال کیا ما آتائتو زیدن تُو نے زید کو کیا دیا تو جواب میں ہم کہہ دیں گے آتائتو درحمت میں نے درحم دیا یعنی مفعول اول کو ذکر کر کے مفعول ثانی کو حضب کر دیں یا مفعول ثانی کو ذکر کر کے مفعول اول کو ذکر کر دیں ٹھیک ہے نا تو مفعول اول پر بھی اقتصار کرنا جائز ہے مفعول ثانی پر بھی اقتصار کرنا جائز ہے یہاں پر ٹھیک یعنی ایک مفعول کو ذکر کر دیں لیکن اقتصار تبھی کریں گے جبکہ مخاطب سمجھتا ہو کوئی نہ کوئی مخاطب کے لیے قری نہ ہو وہاں پر ٹھیک ہے تو فعل متعدی کا متعددی کی پہلی قسم تو ایسی ہے کہ جس میں فعل کو ایک مفعول کی ضرورت ہو دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں پر فعل کو دو مفعولوں کی ضرورت ہو لیکن ان میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنا جائز ہو اور تیسری قسم فعل متعددی کی وہ ہوگی جو فعل دو مفعولوں کی جس کو ضرورت ہو جو متعددی بدو مفعول ہو لیکن کسی ایک مفعول پر اقتصار کرنا جائز نہ ہو بلکہ دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہو یہ ہمیشہ افعال قلوب میں ہوگا کس میں افعال قلوب میں افعال قلوب کا مطلب ایسے افعال جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے سمجھ سے ہوتا ہے عقل سے ہوتا ہے جیسے جاننا خیال کرنا گمان کرنا ہے نا پانا یہ سب معنی وہ ہم نے ذکر کیے جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہوتا ہے تو انہی کو افعال قلوب کہتے ہیں افعال قلوب جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی متعددی بد و مفول ہوتے ہیں یعنی ان کو بھی دو مفولوں کی ضرورت ہوتی ہے دو مفولوں کی جانب متعددی ہوتے ہیں اور کسی ایک دو مفولوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہوتا ہے بلکہ دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو افعال قلوب جو ہم نے ابھی بیان کیے ان میں سے اس کے ہر ہر مفول کو ذکر کرنا ہے یعنی متعددی بد و مفول ہوتے ہیں وہ اس کو بھی دو مفولوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں کو ذکر کرنا وہاں پر ضروری ہوتا ہے کسی ایک پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہے اس لئے یہ ہے تو متعددی بد و مفول ہی لیکن اقتصار کرنا یہاں پر جائز نہیں ہے اور قسم دوم میں کیا تھا وہ بھی متعددی بد و مفول تھا لیکن وہاں پر ایک پر اقتصار کرنا جائز تھا اس لئے وہ قسمیں ثانی ہو گئی اور یہ قسمیں ثالث ہو گئی ٹھیک ہے اور ایک فعل متعددی وہ ہوگا جس کو دو مفولوں کی نہیں بلکہ تین مفولوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم کہیں متعددی بسہ مفعول یہ فعل متعددی کی چوتھی قسم ہوگی مثال کے طور پر متعددی بد و مفول جہاں پر اقتصار کرنا جائز نہ ہو کسی ایک مفول پر اس کی مثال جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں علم تو زیدن میں نے زید کو جانا میں نے زید کو جانا اب دیکھو یہاں پر مفول اول تو ہم نے ذکر کر دیا آپ کے ذہن میں فوراں آیا گا کیا جانا ٹھیک ہے تو دوسرے مفول کی ضرورت ہوگی نا فوراں تو کہیں گے علم تو زیدن فاضلن میں نے زید کو فاضل جانا یہ مجرد میں ہے اسی کو ہم مزید فیمے لے جائیں اور ہم باب افعال سے کہیں علمہ کا معنی ہوتا جاننا اور باب افعال میں لے کر چلے جائیں گے تو ہم کہہ دیں گے اس کا معنی ہوگا جنانا یعنی دوسرے کو بتانا سکھانا ٹھیک ہے نا اب وہی پر میں کہوں اعلم تو میں نے بتایا زیدن ہے نا میں نے زید کو بتایا یا میں نے زید کو جنایا یعنی زید کے بارے میں بتایا یہ مطلب ہوا میں نے زید کو زید کا علم دیا یہ کہو کس چیز کا علم دیا امرا میں نے زید کو امر کا علم دیا اب امر کا کیا علم دیا فورا سوال ہوگا امر کو اس بات کا علم دیا فاضلا میں نے زید کو بتایا امر کے بارے میں کہ وہ فاضل ہے اب معنی ہوگا اعلم تو زیدن امر فاضلا میں نے زید کو سکھایا کہ امر فاضل ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر تین مفول ہوگا نہیں عالم تو فعل وفائل ہوگا ہے اور زیدن مفول اول ہوگیا امرن مفول ثانی ہوگیا اور امر کے بارے میں کیا سکھایا کہ وہ فاضل ہے فاضلا یہ مفول ثالث ہوگیا ٹھیک ہے نا تو چوتھی قسم وہ فعل متعددی ہے جو کہ متعددی بسہ مفول ہو جس کو تین مفولوں کی ضرورت ہو اس فصل میں صاحب کتاب انہی چار قسموں کو فعل متعددی کی انہی چار قسموں کو بتا رہے ہیں تو بیٹا کوئی مشکل بسلہ نہیں ہے فعل متعددی کی پہلے تعریفیات کر لو کہ فعل متعددی وہ فعل ہے جس کو فائل کے سوا مفول کی بھی ضرورت ہو فائل کے ساتھ ساتھ مفول کی بھی ضرورت ہو اگر ایک مفول کی ضرورت ہے تو فعل متعددی کی قسم اول دو مفولوں کی ضرورت ہو اور دو میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنا جائز ہو تو فعل متعددی کی دوسری قسم ہو گئی ہے اور دو مفولوں کی ضرورت ہو لیکن کسی ایک پر اقتصار کرنا جائز نہ ہو تو یہ تیسری قسم ہو گئی اور تین مفولوں کی ضرورت ہو متعددی بسہ مفول ہو تو یہ چوتھی قسم ہو گئی تو فعل متعددی کی چار قسم ہو گئی ترجمہ لگاتے ہیں فصل بیدان کے فعل متعدی برچہ ہر قسم است آپ جان لیجئے کہ فعل متعدی چار قسموں پر ہے اول متعدی بیق مفول ایک وہ جو متعدی بیق مفول یعنی جو ایک مفول کی جانبی متعدی ہو جس کو ایک مفول کی ضرورت ہو جیسے زربہ زیدن عمرن یہاں پر عمرن یہ زربہ کا مفول ہے دو متعدی بدوں مفول اور دوسری قسم ہے متعدی بدوں مفول یعنی جس کو دو مفولوں کی ضرورت ہو لیکن دو مفولوں کی ضرورت ہو یہ قسم دوم بھی ہے قسم سوم بھی یہی ہے دونوں فرق اتنا ہے کہ قسم دوم ایسی ہے کہ جو دو مفولوں کی ضرورت تو ہو لیکن کسی ایک پر اقتصار کرنا جائز ہو یعنی کسی ایک کو ذکر کر دیں ایک کو حضب کر دیں یہ جائز ہو فرماتے ہیں دوم دوسری قسم ہے متعدی بدوں مفول کہ اقتصار بر یک مفعول روا باشد کہ ایک مفول پر اقتصار کرنا جائز ہو جیسے آعطا وآچے درمانے اوباشد اور آعطا کے معنی میں جو کچھ بھی ہے میں نے بہت سارے افعال ذکر کیے تھے جیسے آعطیتو زیدن درحمن میں نے زید کو درحم دیا وآیجا آعطیتو زیدن نیز جائز است یہاں پر آعطیتو زیدن کہنا بھی جائز ہے یعنی درحمن کو حذف کر کے صرف زیدن کہہ دینا بھی جائز ہے ایک مفول پر اقتصار کرنا بھی جائز ہے اور چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو آعطیتو درحمن یعنی زید کو حذف کر دو ایک مفول کو حذف کرنا جائز ہے سوم متعددی بدو مفول تیسری قسم ہے متعددی بدو مفول یعنی دو ہی مفول کی ضرورت ہو مگر فرماتے کہ اقتصار بریک مفعول روانہ باشد ایک مفول پر اقتصار کرنا جائز نہ ہو ایک مفول پر اقتصار کرنا جائز نہ ہو یہ کہا ہوگا فرماتے ہیں ایدھر افعال قلوب است یہ بات افعال قلوب میں ہوتی ہے جہاں پر دو مفولوں پر اختصار کرنا دو مفولوں میں سے کسی ایک پر اختصار کرنا جائز نہیں ہوتا ہے اور افعال قلوب وہ کون سے ہیں جیسے کچھ مثالیں دے رہے ہیں جیسے علم تو زنن تو حسب تو علم تو میں نے جانا زنن تو میں نے گمان کیا حسب تو میں نے سمجھا میں نے خیال کیا خل تو اس کا ماہ نہیں ہوئی ہے میں نے خیال کیا رائے تو میں نے پایا وجد تو میں نے پایا ہے نا رائے تو میں نے دیکھا دیکھنے سے مراد یہاں پر وہ نہیں ضروریت ہے آنکھوں سے دیکھنا نہیں کبھی کبھی کہا جاتا ہے رائے تو زیدن عالمان میں نے زید کو عالم دیکھا عالم دیکھنے کا مطلب اس کا علم جانا اس کا عالم ہونا جانا تو وہ جاننے ہی کے معنی میں رائے تو ہوتا ہے تب ہی یہ افعال قلوب سے ہے اور آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں جہاں پر ہوتا ہے نا تو یہ افعال قلوب سے نہیں ہوگا پھر ٹھیک ہے زہر میں رکھنا جیسے مثال دے رہے ہیں عالم تو زیدن فاضلہ میں نے زید کو فاضل جانا ٹھیک ہے زہرن تو زیدن عالمہ میں نے زید کو عالم خیال کیا تو یہاں پر زیدن عالمت یہ دو مفہول ہے اور ایک پر اختصار کرنا جائز نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا یہ ذاپتہ یاد رکھنا کہ افعال قلوب میں کسی ایک فعل پر اختصار کرنا جائز نہیں ہوتا ہے ایک مفہول پر اختصار کرنا جائز نہیں ہوتا ہے چہارم چوتھی قسم ہے متعدی بسے مفہول جیسے اعلامہ میں نے وہی بتایا تھا علم تو مجرد میں تھا اسی کو مزید فی میں لے جاؤ اعلامہ رائے تو مجرد میں تھا اسی کو مفہول مزید فی میں لے جاؤ ارا کہہ دو باوی فالس ہے ارا یوری ایران ہے نا اعلامہ اس نے جانا ارا اس نے پایا نہیں اعلامہ اسے جنایا ارا اسے بتایا یا اسے سکھایا ہے نا امبعہ اسے خبر دی اس نے خبر دی اب کسے خبر دی کس چیز کی خبر دی وہ سب چیزیں کوئی الگ ضرورت ہوگی وآخبرہ اس نے خبر دی خبرہ بابی تفعیل میں لے جا کر ہے نا اس نے بتایا نبعہ وہ بھی بابی تفعیل میں لے گئے پھر امبعہ کو ہے نا حدسہ اس نے بتایا اب یہ سب کے سب افعال ایسے ہیں جن کو تین مفہولوں کی ضرورت ہوگی جیسے مثال دے رہے ہیں اعلام اللہ زیدن امرن فاضلہ اللہ نے زید کو سکھایا امرن فاضلہ کے امر فاضل ہے ہے نا اب یہاں پر ہم صرف ایک مفہول کو ذکر کر دیں اعلام اللہ زیدن اللہ نے زید کو سکھایا فورا سوال ہوگا کیا سکھایا پھر ہم نے کہہ دیا امرن امر سکھایا امر کے بارے میں کیا سکھایا فورا سوال ہوگا جواب ہوگا فاضلا یعنی امر کا فاضل ہونا سکھایا یہ معنی ہوگا ٹھیک ہے نا تو تین مفعولوں کی ضرورت پڑ گئی اب صاحبی کتاب فرماتے ہیں کہ دیکھئے آپ نے پڑھتو لیا کہ فعل متعدی میں متعدی کی چار قسمیں فرماتے ہیں بدا کے ای ہما مفعولات مفعول بہی اند آپ جان لیے جتنے مفعولات آپ نے پڑھے ہیں وہ سب کے سب مفعول بہی کہلاتے ہیں سب کے سب کیا ہوتے مفعول بہی اب اگر ہم ترکیب کریں گے تو ایسے کریں گے اعلما اللہ زیدر عمرن فاضلا اعلما فعل اللہ اسم جلالت اس کا فائل زیدر مفعول بہی اول عمرن مفعول بہی ثانی فاضلا مفعول بہی ثالث فعل اپنے فائل اور تینوں مفعول بہی سے ملکا جملہ فعلیہ خبریہ ٹھیک ہے اس طریقے سب کے سب مفعول بہی کہلائیں گے دوم دربابی اب ایک اور بات بتا رہا ہے فرماتے ہیں دوم دربابی علمتو بابی علمتو میں دو مفعول تھے نا افعال قلوب میں بھی دو مفعول تھے جیسے علمتو زیدن فاضلا میں نے زید کو فاضل جانا ٹھیک ہے تو بابی علمتو کے مفعول ثانی کو ایسے بابی علمتو کے مفعول ثالث کو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو نائے وفائل نہیں منا سکتے ایسی مفعول ماہو کو بھی نائے وفائل نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے نا کیوں نہیں بنا سکتے وجہ اس کی کیا ہے بھئی مفعول بھی یہ سب کے سب تو مفعول بھی تو ہیں اور آپ نے پڑا ہے کہ مفعول بھی فائل کی جگہ میں آ جاتا ہے جب فائل کی جگہ میں مفعول بھی آ جائے تو اس کو مفعول مالم یوسما فائلوہو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو فیل مجہول جس کے فائل کو ذکر نہ کیا گیا ہو تو اس کے مفعول بھی کو اس کے فائل کی جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے تو نائے وفائل بن جاتا ہے اس کا مفعول بھی لیکن فراتے ہیں کہ سب کے سب ہیں تو مفعول بھی لیکن یہ یاد رکھئے بابِ عالمتوں کے مفعول ثانی بابِ عالمتوں کے مفعول ثالث ایسی مفعول لہو ایسی ہی مفعول ماہو ان چاروں کو فائل کی جگہ میں نہیں رکھ سکتے نائے وفائل نہیں بنا سکتے مفعول مالم ما فائلوہو نہیں بنا سکتے یہ صاحبِ کتاب بتا رہے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہے تو یہ سب کے سب مفعول بھی ہی تو ان کو نائے وفائل کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے مفعول بھی ہی کو تو نائے وفائل بنایا جاتا ہے تو ان کو کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ میں نے کہا علم تو زیدن فاضلا میں نے زید کو فازل جانا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر فازلن یہ مفہول سانی ہے مجھے ایک بات بتاؤ فازل کون ہے ظاہر بات ہے جب آپ میں کہیں گے وہ زید زید کو فازل جانا نہ تو فازل زید ہے زید فازل ہے اور فازلن اس میں فائل ہے تو فازلن کے اندر ایک زمیر ہوگی ہوا زمیر جو کہ زید کی طرف لوٹے گی ٹھیک ہے نا تب ہی تو مانا ہوگا کہ میں نے زید کو فازل جانا زید ہی فازل ہے فازل زید ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بابی علم تو کہ دونوں مفہول ایک دوسرے کے مغایر نہیں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے غیر نہیں ہوتے ہیں دونوں ایک ہی ہوتے ہیں اس لئے فازلن جو مفہول سانی ہے اس کے اندر ایک ہوا زمیر ہے جو کہ زیدن کی طرف لوٹے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فازلن جو مفہول سانی ہے وہ مسند ہے زمیر کی جانب ٹھیک ہے نا ہوا ضمیر کی جانبی مسند ہے اور وہ ہوا ضمیر مسند لے بن جائیں گی تو یہ فاضلن جو مفولے ثانی ہے یہ مسند بھی ہے اس وقت میں اگر یہ بیٹا اس کو نائبے فائل ہم بنا دیں گے نا اور ہم کہیں گے ایسے ہم اگر کہہ دیں تو فاضلن کے اندر ہوا ضمیر تو نکلے گی ہی جو کہ ضمیر لوٹے گی زہد کی جانب ٹھیک ہے نا تو فاضلن مسند تو تب بھی ہے ضمیر کی جانب ٹھیک ہے تو فاضلن مسند بھی ہوا اور علیمہ کا نائبے فائل بنا دیا اور نائبے فائل بیٹا مسند لے ہوتا ہے تو لازم آئے گا ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ نسبت تاما کے ساتھ مسند بھی ہے اور مسند لے بھی ہیں یہ ہونا لازم آئے گا ضمیر کی جانب وہ مسند بھی ہے اور فیل کا مسند لے بھی ہیں تو ایک ہی لفظ کا ایک وقت میں نسمت تامہ کے ساتھ مسند اور مسند لے ہونا دونوں لازم آ جائے گا اور یہ جائز نہیں ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں مسند بھی ہو اور مسند لے بھی ہو ایسی عالمہ کے مفہول سالس میں بھی دیکھو کون ہے فازن عمر نا تو فازن میں ضمیر نکلے گی ہوا جو لوٹیں گے عمرن کی جانب ٹھیک ہے تو فازن اس ضمیر کی جانب مسند بھی ہو گیا اب اگر فازن کو ہم ناوی فائل بنا دے تو ایسی صورت میں ناوی فائل بننے کی صورت میں یہ ہم کہیں او علیمہ یہ کہیں فعل مجھول اور فازن کو ہم ناوی فائل بنا دے او علیمہ فاظل یہی تو معنی ہوگا تو اب ہم فازن کو جیسی ناوی فائل بنایں گے تو او علیمہ فعل مجھول مسند ہو جائے گا فازن کی جانبی وہ فازن مسند لے بن جائے گا اور فاضل انہوں ہوا ضمیر بھی نکلے گی جو کہ زید کی طرف لوٹے گی یا عمر کی طرف لوٹے گی ٹھیک ہے نا تو اس صورت میں یہ مسند علیہ بھی ہو جائے گا اپنے فعل کا اور مسند بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے ضمیر کی جانب مسند بھی ہو جائے گا ایک وقت میں ایک ہی لفظ کا مسند اور مسند علیہ ہونا لازم آ جائے گا اس لیے بابِ عالمتوں کے مفعولِ ثانی اور بابِ عالمتوں کے مفعولِ ثالث کو نائبِ فائل نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے یہ خرابی لازم آ جائے گی مفعول لہو اور مفعول ماہو کو بھی نائبِ فائل نہیں بنا سکتے کیوں وجہ کیا ہے بیٹا مفعول لہو میں کیا ہوتا ہے مفعول لہو بھی بیٹا دو طرح کا ہوتا ہے ایک مفعول لہو وہ ہوتا ہے جو لام کے ساتھ ہوتا ہے ایک مفعول لہو وہ ہوتا ہے جو کہ بغیر لام کے ہوتا ہے مثلا میں نے کہا میں نے زید کو عدب سکھانے کی وجہ سے مارا تو ہم اس کی عربی دو طرح سے بنا سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے زید کو عدب دینے کی وجہ سے مارا تو تعدیبا یہاں پر بغیر لام کے حملے کر آئے اور ہم اس کی عربی بنانے چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے زید کو عدب دینے کیلئے مارا ٹھیک کہہ رہا تو مفعول لہو ایک لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایک بغیر لام کے بھی ہوتا ہے بیٹا جو مفہول لہو لام کے ساتھ ہوتا ہے اس کو تو نائب فائل بنایا جا سکتا ہے کیونکہ لام کے ساتھ لے کر آئیں گے تو وہ تو علت ہونا بتایا گا کہ فیل کیوں کا انجام دیا گیا ہے فیل کا سبب ہونا بتایا گا وہ لہذا ہم نے کہا زوربہ لتعادیب اب لتعادیب کو ہم نے نائب فائل بنا دیا زوربہ فیل کا لیکن معنی تو وہی ہوا وہ مارا گیا عدب دینے کی خاطر تو عدب دینے کی خاطر یعنی فیل کا فیل کے وجود کا سبب جو بن رہا تھا وہ اب بھی باقی ہے اس لئے مفہول لہو تو اب بھی رہے گئی تو وہ مفہول لہو جو لام کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو نائب فائل بن جاتا ہے لیکن وہ مفہول لہو جو بغیر لام کے ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے وہ نائب فائل نہیں بنتا ہے یہاں پر وہی مراد ہے مثلا میں نے کہا زرب تو زیدن تعدیبن تو تعدیبن جو منصوب ہے بغیر لام کے بیٹا اگر ہم اس کو نائب فائل بنا دیں گے تو ہم کہیں گے زورب하 تعدیبن اب زوربہ تعدیبن یہ ہو جائے گا مرفو تو منصوب ہونا ہی مفہول لہو ہونے کی علامت تھا اب یہ منصوب رہا بھی نہیں نائب فائل بن گا تو مرفو ہو جائے گا جیسی مرفو بنا تو نائب فائل ہونے کی علامت یہ ختم ہو گئی تو نائب فائل وہ نائب فائل کہ رہا ہوں مفعول معاہو ہونے کی علامت ہی ختم ہو گئی جب مفعول معاہو ہونے کی علامت ہی ختم ہو گئی تو مفعول معاہو کیسے اب بنے گا کون پہچانے گا کہ یہ مفعول معاہو ہے اس لیے وہ مفعول معاہو وہ مفعول معاہو نہیں سوری مفعول لہو جو کہ بغیر لام کے ہو ایسے مفعول لہو کو نائبے فائل بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ علامت ہی ختم ہو جاری ہے ایسی بیٹا مفعول معاہو میں مفعول معاہو کسی کہتے ہیں اس مفعول کو کہتے ہیں جو کہ ایسے واو کے بعد ہو جو واو معاہ کے معنی میں ہو جیسے جا البردو والجباتی تو والجباتی یہ واو بمعنی معاہ ہے اگر معاہ کے جب معنی میں ہے یہ اگر اس واو کے ساتھ اگر بیٹا آپ نائبی فائل بناوگے ٹھیک ہے نا تو فیل اور فائل دونوں کے درمیان واو کے ذریعے سے فصل ہو جائے گا جبکہ نائبی فائل ہو یا فائل ہو فیل اور اس کے درمیان فصل نہیں ہوتا ہے دوسری بات کیا ہے واو کے ساتھ اگر بناوگے تو ایسی صورت میں بیٹا یہ الجباتی منصوب ہی رہے گا جبکہ نائبی فائل کیا ہوتا مرفوع ہوتا ہے اور اگر بغیر واو کے بناوگے تو معاہ کے معنی جو عدا کر رہا تھا واو وہ معاہ کے معنی کو عدا کرنے والا واو ہی نہیں رہے گا کہ یہ مفعول باہو ہے کوئی نہیں پہچانے گا وہ مرفوع ہو جائے گا اس لیے مفعول لہو اور مفعول ماہو کو نائبی فائل نہیں بنایا جا سکتا صاحبی کتاب یہی بتا رہے ہیں فرماتے ہیں بیدان کے آپ جان لیجئے ای ہما مفعولات مفعول بھی ہی اند یہ سارے کے سارے مفعولات چاہے وہ متعدی بدے بیق مفعول ہو یا متعدی بدو مفعول ہو متعدی اس پر سے مفعول ہو سب کے جتنے بھی مفعول آتے ہیں وہ سب کے سام مفعول بھی ہی ہے وَمَفْعُولِ دُومِ دَرْبَابِ عَلِمْتُو بَابِ عَلِمْتُو کے مفعولِ دُوم وَمَفْعُولِ سُومِ دَرْبَابِ عَالَمْتُو وَبَابِ عَالَمْتُو کے اندر مفعولِ سُوم وَمَفْعُولَ لَهُ وَمَفْعُولَ لَهُ وَمَفْعُولَ لَهُ جو کہ بغیر لام کے ہو اور مفعول ماہو بتائی و دیگر ہارا شاید ہاں ان کے علاوہ جتنے مفائل ہیں ان کو نائے فائل بنایا جا سکتا ہے فرماتے ہیں و در باب آتے تو کریں کہ باب آتے تو میں تو چونکہ آپ نے دیکھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب آتے تو میں مفعول اول اور مفعول ثانی ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن باب آتے تو کہ مفعول اول میں آخذ یعنی لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور مفعول ثانی میں نہیں ہوتی ہے جیسے میں نے کہا آتے تو زید اور میں نے زید کو دیا درہمن درہم میں نے زید کو درہم دیا زید اگرچہ مفعول بھی ہی ہے لیکن اس کے اندر درہم لینے کی صلاحیت ہے نہیں ہے لیکن درہم کے اندر زید کو لینے کی صلاحیت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو باب آتے تو کہ مفولِ اول میں آخذ یعنی لینے والا بننے کی صلاحیت ہے لیکن مفولِ ثانی میں یہ آخذ بننے کی صلاحیت ہے یہی بتا رہا ہے کہ اس کو اگر نائوی فائل بنایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اس لئے بابِ آتے تو کہ مفولِ اول کو نائوی فائل بنانا زیادہ بہتر ہوتا ہے اگرچہ مفولِ ثانی کو بھی نائوی فائل بنایا جا سبتا ہے وہی فرماتے ہیں ودر بابِ آتے تو اور بابِ آتے تو میں مفولِ اول مفولِ اول با مفولِ معالم یُسمہ فائلُوہو بننے کے لائق ترباشت زیادہ لائق ہوتا ہے از مفولِ دوم دور سے بالے مفول کے مقابل یعنی بابِ آتا ہے تو کا مفولِ اول مفولِ ثانی کے بننسبت نائے وفائل یعنی مفولِ معالم یُسمہ فائلُوہو بننے کے زیادہ لائق ہوتا ہے ٹھیک ہے وجہ میں نے بتا دی